قرآن خود یہ کہہ رہا ہے کہ اے رسول آپ فرما دیں کہ میں تم سے کوئی چیز نہیں مانگتا بدلے میں کوئی چیز نہیں طلب کرتا مگر اتنا کہ تم میرے اہلِ بیعت سے محبت کرو رشتہ داروں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت کرنا اس کو تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اظہار فرمایا ایک حدیث ملتی ہے مم مات علیہ حبی آل محمد مات شہیدہ جو حضور کی آل کی محبت میں حضور کے گھر والوں کی محبت میں انتقال کر گیا دنیا میں اسے شہادت کا مقام عطا کیا جاتا ہے اہلِ بیعت کی محبت شہادت کے مقام کو پہنچاتی ہے عزیزہ نگرامی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلِ بیعت میں کون ہیں مفسرین نے الگ الگ رائے اگرچہ رکھی ہیں لیکن زیادہ طور پر مشہور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلِ بیعت میں آپ کی بیٹیاں آپ کی ازواج متحرات یہ سب اہلِ بیعت میں ہیں ان میں سے بھی اخص جو ساخاص اہلِ بیعت ہیں وہ سیدہ کائنات فاطمت زہرہ مولا علی کرم اللہ وجہوالکریم اور آپ کی اولاد حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یہ سب اہلِ بیعت میں سے ہیں بلکہ ان کی اولاد جو بھی قیامت تک ہوگی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلِ بیعت میں سے ہوں گے نبی اکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلِ بیعت ان کی عزت ان کا احترام ہمارے لئے ضروری قرار دیا گیا اور جو حضور کی عال سے بغض رکھتا ہے حل کی عداوت بھی رکھتا ہے دشمنی رکھتا ہے اس کا خاتمہ برا ہوگا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آگاہ ہو جاؤ میرے اہلِ بیعت کی مثال نو علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے نو علیہ السلام کے زمانے میں سہلاب آیا توفان آیا اور اس وقت اگر کوئی نجات پایا تھا تو کون صرف نو علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہوا باقی سب ہلاک ہو گئے پوری دنیا میں پانی بھرا تھا سب ہلاک ہو برباد ہوئے سوائے اس کشتی کے سواروں کے کوئی نہیں بچھا تو اللہ کے عبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے گھر والے میرے اہلِ بیعت نو علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہیں جو انہیں تھام لیا وہ نجات پا گیا جو ان سے دور ہوا وہ ہلاک ہو جائے گا اہلِ بیعت سے جو نفرت کیا یا ان سے دوری اختیار کیا وہ ہلاک ہو جائے گا حضی زین اگرام وقار یقیناً اہلِ بیعت ہمارے لیے سر کا تاج ہیں لیکن ساتھ میں ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی محبت بھی سکھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیے فرمانِ علی شان ہے اصحابی کن نجوم میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گی یہ میں کیوں آج عرض کر رہا ہوں اہلِ بیعت کا تذکرہ ہونا چاہیے لیکن ساتھ میں میں نے صحابہ کا بھی ذکر کیا وجہ یہ ہے میرے عزیزو کہ کچھ جماعتیں ایسی ہوں گی جو صحابہ سے نفرت کریں گی حضور اپاق صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کافر کہیں گی مرتد کہیں گی باغی کہیں گی اور کچھ جماعتیں ایسی ہوں گی جو اہلِ بیعت کو گالیاں دیں گی صحابہ کی محبت تو دکھائیں گی لیکن اہلِ بیعت کو گالیاں دیں گی حضرت فاطمہ کو کہتے ہیں وہ بغاوت کرنے والی ہیں حضرت امام حسین کے بارے میں کہتے ہیں انہوں نے یزید کے خلاف بغاوت کیا یہ دونوں جماعتیں گمراہ ہیں جو اہلِ بیعت کی نفرت پالتی ہیں یا صحابہ کی نفرت پالتے ہیں یہ دونوں جماعتیں گمراہ ہیں ان میں درمیانی جماعت وہ ہے جس کو مسلکِ آلہ حضرت اہلِ سنت و جماعت کہتے ہیں اہلِ سنت و جماعت یہ ہمارا درمیانی مسلک ہے درمیانی کہ ہم کیا کہتے ہیں جس کو امامِ اہلِ سنت فاضلِ بریل بھی نہیں ہو انشاءت فرمایا اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اترت رسول اللہ کی یہ اس شیر میں نجم کا نام آیا ہے ناؤ کا نام آیا ہے نجم کہتے ہیں تارے کو نجم کس کو کہتے ہیں ستارے کو اور ناؤ کشتی کو کہتے ہیں آلہ حضرت فرماتے ہیں ہمارا بیڑا تو پار ہے الحمدللہ صحابہ کو حضور نے کیا فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں اہلِ بیت کو کیا کہا حضور نے کشتی کی طرح ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں ہمارے پاس تارے بھی ہاں اور کشتی بھی ہیں ہاں تارے رات کے وقت اندھیرہ ہو جائے تو پہلے کے زمانے میں تاروں سے ہی راستہ تہہ کیا جاتا تھا آج بھی یہ تارے اور کشتی کا کیا ملافہ میں آپ کو بتا ہوں اتنی تیکنولوجی ترقی کر گئی پھر بھی جانتے ہیں آپ جو شیپ آج سمندروں میں چلتی ہیں جو جہاز بڑی بڑی جہاز ہیں سمندروں میں چلتی ہیں سمندر میں وہ راستہ کہاں سے کوئی روڈ بنا ہوا ہے کوئی ٹریک بنی ہوئی ہے کیسے وہ چلتی ہیں برابر رخ کیسے لیتی ہیں پورے جہاز کو پوری کشتی کو ستاروں پر چلائے جاتا ہے آج بھی ستاروں پر راستے تہہ کیا جاتے ہیں اب تیکنولوجی اتنی آ گئی اور روڈ اتنے بن گئے کہ کوئی اب راستہ تلاش کرنے کے لیے تارے دیکھتا ہی نہیں پہلے کے لوگ سفر کرنے کے لیے بھی تارے دیکھتے تھے ہر تارے کا ایک سمت ہوتا تھا اس طرف یمن ہے اس طرف شام ہے اس طرف عراق ہے وہ راستے اسی طرح سے تیہ کرتے تھے اس لیے یہ دو چیزوں کا ملاب بیان کیا گیا سمندر میں اگر کشتی ہے تو تاروں سے اپنا راستہ تیہ کرتی ہے میرے عزیزوں ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف تارے دیکھ کر کے چلیں اور سمندر میں چلنا چاہے تو بھی ممکن نہیں ہے اور صرف کشتی پر بیٹھ جائیں تارے نہ دیکھیں تو بھی ممکن نہیں ہے اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی اللہ کے رسول کی عطا کردہ دونوں نعمتیں ہمارے پاس ہیں ہم صحابہ کی بھی عزت کرتے ہیں اور اہلِ بیتِ ادھار کی بھی عزت کرتے ہیں ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی ہم خطاکار گناہگار معاذ اللہ رب العالمین باغی اس طرح کے الفاظ ہم ہرگز نہیں استعمال کرتے اہلِ سنت کا یہ موقف رہا ہے اب میں اہلِ بیتِ ادھار کے متعلق عرض کروں اس میں خاص طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما ان کی قدر کیا تھی ان کی عصت کیا تھی صحابہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حالانکہ ان کی عمر بہت کم تھی حضرت امام حسین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت صرف چھے سال کے تھے چھے سال کے تھے حضرت حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ سات سال کے تھے بس یہ چھ اور سات سال کے عمر تھی جب حضور کی وفات ہوئی لیکن اتنے بچپن میں بھی صحابہ اکرام کا حال یہ تھا کہ یہ اتنا عدب کرتے تھے کہ نماز کے عالم میں کبھی کبار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے ہوتے اور یہ دونوں شہزادے پہلی صف میں آ جاتے ہیں یا مسلح کے پاس آ جاتے ہیں آگے پیچھے چلتے ہیں تو عام بچوں کی طرح انہیں ہٹایا نہیں جاتا تھا ان کو نہ پہلی صف سے کوئی پیچھے کرنے والا ہوتا نہ کوئی ادھر سے ادھر کرتا میرے عزیز و دوسروں کے بچے آئیں تو ہم ادھر ادھر کر دیں لیکن رسول اللہ کے شہزادوں کو صف کے آگے رکھ کر کے بھی صحابہ نماز پڑھتے تھے اس لیے کہ ان صحابہ کو معلوم تھا کہ نماز ہماری اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوگی جب تک نبی اور آل نبی پر درود نہ بھیج ہیں ہاں تہیات میں بیٹنے کے بعد تو پڑھنا ہی پڑھے گا اللہمہ صلی علی محمد وعلا آل سیدنا محمد ہم تو کہتے ہیں اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر تو صحابہ کی نمازیں کیسی ہوتی ہوں گی جب نماز میں تہیات پر بیٹھ کر یہ پڑھتے ہوں گے اے اللہ نبی پر تو درود بھیج تو مسلح پر نبی کو دیکھ رہے ہوں گے اور جب آل محمد پر درود بھیجتے ہوں ان شہزادوں کو پہلی سب میں دیکھ رہے ہوتے ہوں ان صحابہ کی نمازیں کیسی ہوتی ہوں گی بہرحال حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہمہ اللہ تعالی نے ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں اس طرح سے وضیعت فرمایا کہ ان کا نام بھی جنتی نام رکھا گیا حسن اور حسین میرے آقا نے فرمایا اسمہ من الجنتی یہ جنت کے ناموں میں سے ہے جنت کے ناموں میں سے ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر امام حسین کو سونگتے تھے چومنا الگ چیز ہے نا بچوں کو ہم بوسا دیتے ہیں چومتے ہیں حضرت امام حسین کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سونگتے تھے